بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَاهِلُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِحَادِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُ الْكَرِيمِ عزیزانِ قرآمین اللہ رب العزت نے قرآنِ عظیم میں واضح طور پر اشارت فرما دیا اور جہاد کرو اللہ کی رحمے جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے جہاد اسلام کا حسن ہے جہاد اسلام کا شیار ہے جہاد مسلمانوں کی غیرت کو للکار کر سامنے دشمنان اسلام کے اوپر پنسرے پیکار ہو جانے کا نام ہے آج پورے پاکستان میں میرے قائد قائدے ملت اسلامیہ جسے دنیا امیر المجاہدی عنامہ خادم حسین عزیزانت پرکاتل آلیہ کے نام سے یاد سکتی ہے آج ان کی قائدت میں پاکستان کے کونے کونے میں تحرین کے لقائد پاکستان رزوی شیرو نے نکل کر پوری دنیا کو یہ سبب دے دیا پوری دنیا کو یہ بات ایام کر دی کہ میں کشمیر ہو یا پلسطین ہو کر کشمیرہ آپ کی پوراuxکستان میں پاکستان میں اگر میں پلسطین پر کوئی آگ کی آواز آپ کی کی بن طلق میں پوراکستان میں تو وہ بھی تحرین کے لقائد بڑا ہے خوری کی بیرد خوری کی بیرد ہے کوئی شخص اگر یہ چاہے کہ ہم کشتیر پر سوڈا کر کے اس پر بلا دے گے تو یہاں کہ یہ تحریک ہے کہ یہ تحریک اس کو بلا دے گی بلکہ زمانہ وقت اسے بلا جو کہ امیر المجاہدین کی سر پرستی میں اپنے زندگی کے لمحات بسک کر رہے ہیں جب بھی امیر المجاہدین کا حضم آئے گا فورا انشاءاللہ والی ہانا انداز نے کشتیر کو فتح کرنے کے لئے تحریک لپاکستان کہے کہ مجاہد سب میں کھڑا ہوگا کہ یہ تحریک لپاکستان کی تاریخ ہے کہ یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم گھون بھی ہے تنبار بھی ہے یا فرز میں جہاں مہکائیں گے یا گھون میں نہا کر تھم لے گے دونوں ہاتھ اٹھا کر لپاکستان لپاکستان ہسین کے خادم حضرت علامہ مولانا خادم حسین رتب سعید کو ہمارے سامنے بھیج دیا ہے ہمارا قائد بنا دیا ہے ہمارا رہبر اور رہنما بنا دیا ہے سب مقار اپنے 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 کو کس لیجئے تیار ہو جائے کہ انشاءاللہ کشمیر کو آزاد کروانا ہے کشمیر کو آزاد کروانے کے لئے تیار فلسطین کو آزاد کرنے کے لئے تیار ہے جب رائیں گے تو نئے پیچھے تو نئے اٹھیں گے تو انشاءاللہ کشمیر کو آزاد کروانے کے لئے تیار ہے لبید لبید الجہاد الجہاد لبید لبید جہاد الجہاد لبید لبید جنوبی کے امیر محترم جناب کاشک قادری سے گزارش کرتا ہوں جنوبی کے لئے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ آج کی ریلی کی آپ تمام لوگوں کو مبارک بات سب سے پہلے سب سے پہلے یہ میں آپ سے تیاری لبید پاکستان جناتی جنوبی کے حوالے سے ایک میسیس دینا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ لفظی جہاد سے کبھی بھی حل نہیں ہوگا اگر حل ہوگا تو وہ عملی جہاد سے ہوگا اور عملی جہاد کا جو جذبہ ہے وہ اس وقت ہمارے رزی شہروں کے پاس ہے الحمدللہ اور اس سے بڑھ کے سب سے بڑی بات یہ کہ کشمیر کو آزادی کے لئے جو جہاد کے لئے آزاد کرانے میں جو ہے ٹائم ہے وہ نو گھنٹے کا ہے انشاءاللہ اگر ہمیں موقع ملے گا تو ہم یہ جہاد اور کشمیر آزاد چھ گھنٹے میں کریں گے انشاءاللہ لبیت 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 یا رسول اللہ ال جہاد ال جہاد لبیت لبیت انشاءاللہ لبیت لبیت اب میں بلدہ مصروں ذلہ شرطی کے زمن ناظم جو ناظم کی نمائندگی کرتے ہوئے زارے خیال کریں گے جناب بشفاق قادر صاحب بسم اللہ الرحمن بسم اللہ الرحمن رکھی میں تیری قلب لے پاکستان کراچی کے تمام دوستوں کو مبارک بات عشق کرتا ہوں ماشاءاللہ جتنا بڑا اچھت اتنی بڑی گیری آپ سب نے بلکر ہم سب نے بلکر کامیاب بنایا انشاءاللہ امیر المجاہدین حضر علامہ خادر حسین رضوی دامت رکھتا دو آلیہ کے حکم پر انشاءاللہ ہم ہر وقت بڑے میں ساتھ انشاءاللہ ان کے ہر حکم پر ہم لبائک کہیں گے انشاءاللہ چاہے وہ سوشل ورکنگ کا حکم ہو چاہے وہ آسیہ بلونہ کے اقلاف تیری رتجاز کا حکم ہو چاہے وہ زندگی تماشا کا حکم ہو چاہے آج کشمیر اور فلسکین کی آزادی کے لئے حکم ہو انشاءاللہ ہم سب ایک ہیں اور انشاءاللہ ہم ہر حکم پر ساتھ رہیں گے انشاءاللہ لبائک کہیں گے ہر وقت اور اکراچی انشاءاللہ ت Iyairik لبائک پاکستان کراچی ہر وقت انشاءاللہ حمیر مجاہدین کے ساتھ اور انشاءاللہ ہمیشہ شructures لبے 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 یا رسول اللہ لبے 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 یا رسول اللہ کیوں مائک نگار رہو ہے نگار رہی بس ٹھیک ہے ایڈیو دھانا آئیے لینے پر رسول اللہ آپ میں زینا بس ٹھیک ہیں ناظرین جناب اللہ محمد فاروق صاحب سے من کمیسوں کے آج کی مناسبت سے اظہار خیال فرمائے ناظرین جناب ناظرین جناب ناظرین جناب اما بعد فاعوذ باللہ من الشیقان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہلو فی اللہ حق جہادی صدق اللہ العظیم وصدق رسول نبی کریم عزیزان اکرامی اللہ رب العزت نے قرآن عظیم میں واضح طور پر اشارت فرما دیا اور جہاد کرو اللہ کی رحمے جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے جہاد اسلام کا حسن ہے جہاد اسلام کا شیار ہے جہاد مسلمانوں کی گیرت کو لکار کر سامنے دشمنان اسلام کے اوپر پنسرے پیکار ہو جانے کا نام ہے آج پورے پاکستان میں میرے قائد قائدے ملت اسلامیاں ججھے دنیا امیر المجاہدی علامہ خادم حسین غزیزان برکاتل آلیہ کے نام سے یاد کر دی ہے آج پورے پاکستان کے کورے کورے میں تحریکہ لکھائی پاکستان رزوی شیرو نے لکھتا تھا پوری دنیا کو یہ سبب دے دیا پوری دنیا کو یہ بات ایام کر دی ہے کہ بہت شکیر ہو یا پھلستین ہو अगर बہت شکیر کا حقیقت میں نکمہ اوفتاАر ہے پورے پھلستین پر کوئی ہاں کی آواز اگر آپ تخت میں بول이라 ہے وہ بھی تحریکہ لکھائک بھالا ہے لکھائک 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 قوئی شخص اگر یہ چاہے کہ ہم کشتیر پر سودا کر کے اس کو بلا دے گے تو یہاں دیکھئے تحریک ایک پاکستار یکو عزیم تحریک ہے کہ یہ تحریک اس کو بلا دے گی بلکہ زمانہ وقت اسے بلا دے گا اور یہ تحریک ایک پاکستار کے حسیم مجاہدین جو کہ فبرا امیر المجاہدین کی سرپرستی میں اپنے زندگی کے لمحات بسر کر رہے ہیں جب بھی امیر المجاہدین کا حضم آئے گا فورا انشاءاللہ والی حالانداز نے کشتیر کو فتح کرنے کے لیے تحریک ایک پاکستار کہے کہ مجاہد تحریک سب میں کھڑا ہوگا کہ یہ تحریک ایک پاکستار کی تاریخ ہے کہ یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم گھون بھی ہے تنفار بھی ہے یا بھوز میں جہاں مہکائیں گے یا بھوز میں نہا کر تھپ لے گے دونوں ہاتھ اٹھا کر لَبْ بَعْ لَبْ بَعْ حسین کے خادم حضرت علام مولانا خادم حسین رتب ساکھ کو ہمارے سامنے بھیج دیا ہے ہمارا قائد بنا دیا ہے ہمارا رہبر و رہنما بنا دیا ہے تیار ہو جکے کہ انشاءاللہ کشمیر کو آزاد کروانا ہے کشمیر کو آزاد کروانے کے لئے تیار فلسطین کو آزاد کرنے کے لئے تیار ہے گھبرائیں گے تو نہیں پیچھے تو نہیں ہٹیں گے کون کشمیر کو آزاد کروانا چاہتا ہے لبطاق جماعت دینی لبطاق لبطاق الجہاد الجہاد لبطاق 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 ل پورے پاکستان میں اظہار یک جہتی کے لیے جس انداز میں مسلمان گراجی میں نہیں لاہور میں نہیں اسلام آباد میں نہیں بھنڈی میں نہیں بلوچستان میں نہیں سید میں نہیں خیبر پختوخاں میں نہیں پنجاب میں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں میرے قائد قائد ملت اسلامیہ مفتی خادم حسین رزبی کے اشارے پر جس انداز میں روایتی انداز میں نہیں یہ تھاڑا مارتا ہوا حقیقی سمندر یہ اعلان کر رہا ہے کہ اے پاکستان کے حکمرانوں تم میں تامن نہیں ہے لب لب ایک والوں کو آنے دو پھر انشاءاللہ کشمیر بھی ہمارا ہے فلسطین بھی ہمارا ہے لب ایک احمد اللہ یہ آپ کے جسمیں یہ آپ کی محبت یہ آپ کا ایمانی چذبہ یہ آپ کی بادوری یہ بری دنیا دیکھ رہی ہے ارے ٹیپ ٹرمپ کے اندر کیا طاقت ہے ملتی میں کیا طاقت ہے وہ تو ایک ایک نعرے تقبیر سے پھر دھراتے ہیں گھبراتے ہیں زمین و آسنات ان کی تبدیل ہو جاتی ہے ارے جہاں لب ایک کے اتنے نعرے لگانے والے پہنچ گئے تو یاد رکھ لینا پھر ہمارے یونس بھائی نے نے سے کہا نا کشمیر نہیں ہندوستان بھی ہمارا ہے فلسطین بھی ہمارا ہے شان بھی ہمارا ہے عراق بھی ہمارا ہے پھر انشاءاللہ امریکہ بھی ہمارا ہے لب ایک لب ایک یا رسول اللہ لب ایک لب ایک یا رسول اللہ لب ایک یا رسول اللہ بلکل یاد رکھئے گا اور اس بات کو زہن مشین کر لیجئے گا پاکستان کا ایک ایک باسی ایک ایک ریاشی ایک ایک پاکستانی یہ بات زہن میں ڈال دے کہ عمران میں قوت نہیں ہے عمران میں طاقت نہیں ہے عمران میں جرت نہیں ہے سرطاری میں خیرت نہیں ہے بلاول میں وہ چیز نہیں ہے ارے نونو کاف میں کوئی جرت نہیں ہے جو کفار سے آنکھیں ملا کر بات کر سکے ہاں اگر ہے تو ایک بات کلندر ہے ان کا نام ابھی ایرال کو چاہیتی اُسنی حادہ موسیمز بھی ہے لب ایک تم کیا سمجھتے ہو امن کی بات کرنے سے کیا کشمیر ملے گا نہ 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 کشمیر بھی نہیں ملے گا پاکستان بھی خطرے میں پڑ جائے گا پاکستان کی بگا بھی اسی میں ہے کشمیر کی بگا بھی اسی میں ہے پلسطین کی بگا بھی اسی میں ہے پورے اسلام کی بگا اسی میں ہے کہ آنکھوں سے آنکھیں ڈال کے بات کرو اور چرد و بادری پیدا کرو اور ان کو بتا دو کہ ہم قرارداد نہیں لا رہے ہیں ان کو بتا دو ہم اینام کا پیغام نہیں لا رہے ہیں ہم لبے گالوں کو فوج لا رہے ہیں رفع لبائی یا رسول اللہ لبائی 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 الحمدللہ ہم درنے والے ہم درنے والے اوہ ڈرانے والوں چار ہزار سات سو 38 سال کا جو تم نے پیغام دیا ہے ہمیں ارے یہ در پہ تو آتے نہیں یہ در پہ تو آتے نہیں یہ سر پہ کفن پاتھ کر پیغام دے رہے ہیں یہ چار سادہ سات سو اور تین سال کو ہم لبیٹ کر تمہارے مو پہ مارتے ہیں اور پیغام دیتے ہیں پاکستان میں نظام ہوگا تو مصطفیٰ جانے رحمت کا ہوگا آواز آئے گی گلی گلی کچا کچا محلہ محلہ بستی بستی اساملی اساملی لبیٹ بیساں اب میں ازار فیان کو یہ منتبس ہوں صوبہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترم زناب صوفی ایہا قابری صاحب